کوئی جاں آنکھیں عربی ڈولتائیں اسی سونے یا حالو بے حال ہوگے کوئی جاں آنکھیں عربی ڈولتائیں اسی سونے یا حالو بے حال ہوگے اگر غیر سانوں تانے مار دینے ان اپنے بھی غیرانہ ہوگے تے تو ساندید قدوں انہا اکھیانو دیوڑیے ہر بندل میں کیسے میں ہر بندل میں نہیں کہہ رہا تُو ساندید انہا اکھانو کدو دے وڑیے اکھانو دیانو کئی سال ہوگے کھون تے کرم سردار تے چائی دائے اکھانو دیانو دے چٹھے والو پھر اس لیتنا ہاتھ اٹھا گئے پڑو ماشاءاللہ اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حضرت جنابی حضرت محمد مصطفیٰ سارے پڑھ لو یار صلی اللہ سامین محترم عجدہ نورانی وجدانی ایمانی پروگرام نماز اشارت اللہ کے اپنے ہون تک ہو رہے ہیں میں دعا کروں گا مولا انتظامیہ والے ہیں انہیں محبت نہ لجڑائے ملاد تیرے یاردہ سجایا ہے انہوں اپنی پاک بارگج قبول فرما پہلی گال میں ایسی کرنا گا ہمارا کہ ہر بندے نو جی صبح گال پھول جے نا تے پاہیے سان صاحب نو پوچھ لیا جب ہی علامہ صاحب جیڑی گال کر رہی نے سانو پھول گئی لیکن گال میں ایسی کرنا گا کہ پھول لے گی پہلی گالیں ڈی وڈی مکار رہے ہیں اوے کنا یار دے انہوں پیسے بھی لائے نے لنگر بھی پکایا ہے تو اڈلی پکایا ہے ناد کھانوں پیسے بھی دے رہے نے بڑا کچھ کرن دے نہیں پر کرن کے دلے دے نہیں اس محبوب لائی مہینہ میں میراج دا بولو کاظا اوہ بولو یار کڑا مہینہ ہے قرآن پڑھ گئی پتہ لگ دا میرے نبی بھی رات مو گئی میں ہونے تو انہوں کو علم نہیں سنانا صرف اٹھ دیاں اٹھ دیاں گلہ سنانی آنے تاکہ یہ نہ بنیاد ایمان تازہ ہو جائے انچڑی میں گلت سنانے گا بڑی گلت سنانے جس نبی بیٹھے ہیں وہ نبی نے ساڑے لے کی کیتا اللہ مگر دیدی صاحب بیٹھے ہیں اللہ نے ہر نبی نو میراج کرایا اللہ نے بولو ہر نبی نو تانو بولو نہیں پہنے اللہ نے ہر نبی نو اللہ نے قرآن بڑے نبی نو اللہ نے بڑے نبی نو ذکر کیتا ہے کہتے حضرت موسیٰ دی میرے آئیدہ ذکر کیتا ہے کہتے اللہ نے حضرت ابراہیم دے میرے آئیدہ ذکر کیتا ہے آؤ میں تانو حضرت ابراہیم دا میراج تھوڑنا جہاں سنانا ہمان اور اپنے نبی دی گلت سنانا ہمان حضرات ہر بندہ جا کے بے جنہ میں دعویٰ کیتا ہے کہ میری گلت سبب کو لے گی نہیں جنہ سنیں گا حضرات اللہ نے نبی نے حضرت ابراہیم دا میراج کرایا اللہ نے میراج کرایا حضرت ابراہیم ایک پتھر تے کھلو گے جا رہے نے آسمانا والوں بلندیا والوں جا رہے نے جا رہے نے اکھا گو حجاب دے پردے دور ہوگے اللہ نے نبی ابراہیم نے ایک گناہ گار وکھیا جنہ گناہ پیا کرتا ہے جا کے آجے پہلی گناہ گار وکھیا تے عرض کیتی مولا ایک گناہ کردہ ہے تے زمین تیری تے پھردہ ہے گناہ کردہ ہے تے گالہ شطان دی مندہ ہے یا اللہ انہوں موت دے دے اللہ نے موت دے دیتی ایک ہور گناہ گار وکھیا یا اللہ انہوں بھی موت دے دے اللہ نے انہوں بھی موت دیتی ایک ہور بدا گناہ کردہ وکھیا یا اللہ انہوں بھی موت دے دے اللہ نے انہوں بھی موت دے دیتی ایک ہور وکھیا اللہ فرمایا ابراہیم واپس ٹر جا نہیں میرے گلت ماں اللہ فرمایا میں ہم نندر آ رہی ہیں اللہ فرمایا ابراہیم واپس ٹر جا یا اللہ اجی تو گناہ گار ویناو تو میرے کلو پرداشت نہیں ہوتا میرے کلو یار جاکے پی آجے یا اللہ میرے کلو پرداشت نہیں ہوتا اللہ فرمایا تو اجو میں تے روز ویناو میں نے کہا جیسے بولنے تیہم ہوتا ہے وہ دو سے نہیں بولنے میں نے کہا نا تا نا سنو نا تا سنو دب کے سنو راج کے سنو گاج واج کے سنو پر کوئی ساڑیوی تے سنو ان نے نئی اسی سرکات منانوالیاں لیکن میں کہہ رہا ہے کہ نا تا سنو راج کے سنو گاج کے سنو گاج واج کے سنو پر ایجرے گال سنوالیاں نا نجرہ دعویٰ کیتا کہ تانو پور لے گی نہیں اللہ فرمایا ابراہیم واپس ٹر جا میرے بزرگی میرے نیو انشاءاللہ دعویٰ دیں گے ہم دعویٰ مدینے ہو آئے گی انشاءاللہ توجہ 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 میں اپنی گلدہ ہر گلدہ سنوالیاں اللہ فرمایا ابراہیم واپس ٹھوڑ جا توجہ جی ابراہیم واپس ٹھوڑ جا یا اللہ اے گناہ گار ونمہ گناہ کر دیں گے میرے کو برداشت نہیں ہوں گا میں تیرا یارا میں تیرا یارا اللہ فرمایا واپس ٹھوڑ جا عرض کی تھی مولا میرے کو اللہ فرمایا ابراہیم تو تے آج ویکھے نے میں روز وینہ ماہ اوہ ایسے آگٹوالی وہ اپنے مقدرہ کے ناز گڑھو گے چبلہ میرا سنو سبیر اللہ فرمایا واپس چھوڑ جا ابراہیم چھوڑ کر کے واپس آگے فرمایا ایک گال سن جا جی مولا گیڑی گال فرمایا تو تے آج آیا نا کہ گناہگار مروائی جا رہے ہیں گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک بیلہ آوے گا ستائی رجب دی رات ہووے گی حسین کا نانا بھی مراج کرنا آئے گا تو مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جا رہے ہیں محمد سے محمد سے وہاں تونے وہاں تیرے ہیں یہ جہاں عزیز کیا کہو کنم تیرے ہیں تونے گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں پانہ ہی گناہگارا لہی ہیں آہ 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 با با اوے پتہ لگیا اپنے مقدرہ دی یار ناز کریا کہا میرا نبی گیا ہی سا دنے تے جڑا نبی رات ہو جائے تے پوری پوری رات نہ سوئے تے میرے نبی دی کدھی ہاتھ سو جانا علامہ صاحب کدھی پیر سو جانا کدھی میرے نبی دی پشانی سو جائے تے ادھر حضرت موسیٰ کہنے نے ربی آرینی ربی آرینی یا اللہ منو دیدار کرا دیدار کرا اللہ ورمائے لن ترانی تو نہیں ویک سکتا میں کی کہہ گیا مگل اتون دین انگانی یا اللہ منو اپنا اب خوا اللہ ورمائے تو نہیں ویک سکتا موسیٰ اڈیاں چکک چککے کہنے دے یا اللہ دیدار کرا آمینہ گا لال ستائی رجب دی رات کمبر تان کے سو گیا تو اسی نام ہو لیو کہ تے نظر نہ لگ جائے تانوں ہیں کہ تے ہاتھ بھی نہ چکیوں کو بندہ شہید نہ ہو جائے ہیں کلیم اڈیاں چک چک کے بھائی سان صاحب اڈیاں چک چک کے کہنے دے یا اللہ دیدار کرا جلوہ وکھا اللہ کہنے لن ترانی تو نہیں ویک سکتا ساتھے تے تیرے تے میرے نبی نا ایک کمبر تان کے سو گے حضرت امیہ ہانی جگہ رہے ادھر کلیم کندہ جلوہ وکھا اللہ کیا تو نہیں ویک سکتا ادھر کیا کہ اے سونے ہاں رابطی دار دا مجھتا کے فرمایا جیدی دار کرنا تے اٹھا کے لے جاو جگہ کے لے جاو آئے ادھر اڈیاں چک چک کے یا اللہ وکھا کہ جی قوت ہو میں کشیر بڑھ دوں کیونکہ بندیاں گئنے کے شامیہ ناتا جس کشیر سکنے میرا خیال ہے کھون بندیاں نے سواد اور ہوں گے پر جیدی شیر میں پڑھا گا میں ہی پڑھا گا کیونکہ شایر نے ایمیلیا کہیا قرب موسیٰ اور ہے قرب موسیٰ اور ہے کوئی ہاتھ تھلے نہ روے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ پور سینہ اور ہے عرش مؤلم اللہ اور ہے پور اور بے راج کے کسا سے ہوتا ہے آیا ہاتھ کوئی تھلے نہ روے اپنا جانا اور ہے ان کا گلانا مولا جیدہ ہاتھ بچھاوے حضور دادیدار ہو جاوے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا 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 اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا میرا دل کر رہے ہیں گلت ٹوڑ دیں ٹوڑ دیں کہ گل خور نہ سنا دو موسیٰ راتو راتو میرے نبی آگی میں کیا کہہ رہے ہیں رات و رات میرے نبی آگے تو میرے نبی نے ویکھا کہ کی بلا تو اسی جاگ رہے ہیں مجملہ توانڈلی کہہ رہے ہیں میرے نبی نے ویکھا کہ ایک مائنے اینج گچھڑی رکھی تو زاروں کتار پہی رو گے تو میری سرکار نے فرمایا نہیں بے بے کیوں رو نہیں ارض کر دیئے مدینے دیا ماہیہ میں ایک یہودی دے کار کام کرنی ہوں وہ دی نو کرانی ہوں تو چھوٹیاں لے گئے گئے ساپ پینڈر تو میرے مالک نے منو مارنا ہے تو منو بخار بھی بڑے ہی چڑے ہیں میری سرکار نے فرمایا تو کوئی گال نہیں پریشان نہ ہو جدا کوئی سہارا نہ بنے او دا سہارا میں آمینہ دا لاتے ہیں وہ نایے وہ کیڑے نبی دا ملاد کراری ہے یار توجہ کرو میری سرکار نے نا کی بلا اس مائی دی کٹھڑی چکی تو اینجی نا یہودی دے بھوے کے آگے اینجی راتا بھی لے تو سرکار نے دستک دیتی اللہ کرے کہ ساڑھے دیل سے بھی دستک آ جا رہے ہیں سرکار نے دستک دیتی نا اندروں یہودی نے دروازہ کھولے ہیں اینجی اکھا ملدا ملدا نا دروازہ کھول کے انجی ایک نبی بھاگ نہیں کہ اندھا کملی والے ہمیں کانو کنیواری آنکھیں میرے بووے تھے نا آیا کرو میں تو آڑا کلمہ نہیں پڑنا میں تو آڑا کلمہ نہیں پڑنا میرے آقا نے فرمایا اینجی پچھونا اس مائینوں کے کیتا فرمایا میں تو کلمہ پڑا نہیں آیا میں تو ایدی شفارش کرنا آیا بولو 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 ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ میں تو ایدی شفارش کرنا آیا وہ یہودی نا بھائی سان صاحب زیگر آشکہ دے توجہو ہنجی نا غور نا میرے نبی میرے نبی والے کھلاپے آنکھے اے محمد منو سچی دسی کتے میرا آجتیں نہیں کر کے آیا ہر بندر میں میں مخاطب نہیں ہوں میں صرف آشکہ نہ مخاطب ہوں لوگ لکھان بھی لگا کے کروڑا بھی لاکر میرا آئیتہ جلسہ کرا رہے نہیں اجو پایی سان صاحب زیگر انتظامین کر رہا میں کرنا جو فیض لٹلو کیوں دا صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا مہر صاحب اے محمد منو سچی دسی کتے میرا آجتیں نہیں کر کے آیا میرے آقا نے بھروایا اے یہودیاں تے نو کنے دسی آئے میں میرا آج کر کے آیا ایک پرانگی کتاب کھول کے کہند آویں اے کتاب دستی اے آخری نبی دی اے نشانی ہوئے گی رات نو ربنل ملاقاتا کرے گا صبح غلامہ دیاں گھٹڑیاں چکے آ کرے گا رات نو ربنل ملاقاتا کرے گا دنے غلامہ دیاں گھٹڑیاں اٹھایا کرے گا تے پھر میں کہنا ماں کوئی بندہ چپڑیاں روے تے ہیں ہاتھ اٹھا کے گئنے تے کی گئنے صدا وسطہ تینہ چون بھنیانا پڑنا اور ایک کرنا پڑے تے پھر سو آ دینا ہے ہاتھ اٹھا کے پڑنا ہے صدا وسطہ روے تیرا دیوارا یا رسول اللہ صدا وسطہ صدا وسطہ صدا وسطہ صدا وسطہ